ساوک صفیر رفیو زما کا کہنا ہے کہ حسینہ والجیت کے دور میں حالات بہت خوفناک ہو چکے تھے ابوری حکومت کا قیام خوش آئین ہے جس میں جماعت اسلامی کو شامل کیا جائے کا امید ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات اب بہتر ہو جائیں گے بنگلہ دیش کے حالات بہتی ایک انہوں نے ایک ایسا ٹرن لیا ہے کہ جس سے ساری دنیا حیران رہ گئی دیکھیں یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنگلہ دیش کے حالات تھے شیخ حسینہ کے دور میں جو کہ آگے ہی حتام تصیر ہوا ہے وہ انتہائی ایک خوفناک ٹرن لے لیا تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے سنس کہ یہ سٹیڈنٹس کا جو ایک مومنٹ شروع ہوا کوٹا کے بارے میں اور جس طریقے سے ایک مہینے کے اندر پورے ملک میں ایک اینارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ماں سمجھتی یہ سیبل بہت ایسی کیفیت تھی تو اس میں نہ صرف یہ کہ سٹیڈنٹس شامل ہو گئے اس میں سیبل سوسائیٹی نے بھی بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈالا تنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کے جو عامی چیف ہیں وقار الزمہ انہوں نے آج اتقام سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ ایک بوری حکومت کا قیام کے سلسلے میں صدر سے بات چیت کر رہے ہیں اور انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ قائم کیا اور تو سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی کانٹیکٹ کیا تو یہ بہت سی بڑا جماعتک ڈیولپمنٹ ہے بنگلہ دیش میں کیونکہ چند روز پہلے ہی بلکہ شاید تین چار دن پہلے ہی جماعت اسلامی کو بین کی کر دیا گیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے